اسلام علیکم جس میں عمران کان نے شمولیت کی اور رائٹلی شمولیت انہیں اختیار کرنی چاہیے تھی اس میں سے سات نشستوں پہ وہ خود ہی کھڑے تھے چھے سے وہ جیت گئے اب اس عرصے میں وہ الیکشنز تو لڑتے رہے ہیں لیکن ان کا جو مارچ تھا وہ پوسپون ہو گیا اور بیک چینل پہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان سے وہ رابطے میں بھی ہے رابطوں میں ان کا سب سے بڑا مطالبہ نئے انتخابات کا ہی ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جس پاپلارٹی ویو کو ابھی رائٹ کر رہے ہیں یہ شاید زیادہ عرصہ سستین نہ کر سکے کیونکہ ساری چیزیں ایک سائفر کے اوپر انہوں نے گھڑی ہیں کہ غیر ملکی سازش سے یہاں کے میر جعفر نے ان کی حکومت گرہ دی یہ بیانی ہے لیکن لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پیسے ہوئے ہیں اس لئے ہر ایک بات جو عمران خان کہتے ہیں اس کی مکمل قبولیت ہے شہباز شریف کی قبولیت نہیں ہے اگر ان کو غلط فہمی ہوگی بھی تو بائی لیکشنز کے نتیجے میں وہ اب تک نکل گئی ہوگی پہلے پنجاب میں سبائی کے بیس میں سے پندرہ حل کے ہار گئے تھے اب جو قومی کے آٹھ میں سے دو پیپلز پارٹی جیتی ہے باقی چھے پی عمران جیت گئے ہیں سبائی والی تین میں سے ایک نون جیتی ہے دو پی پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو سیدھا سیدھا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور مہنگائی اس میں میجر فیکٹر ہے جو لوگوں کو حکومت وقت کے خلاف کرتا ہے اور جو اپوزیشن کی طرف سے آز دلاتا ہے اس کے حق میں کرتا ہے ماضی میں ساڑھے تین سال میں عمران نے کیا کیا وہ میٹر نہیں کرتا لیکن عمران ابھی بھی مسر ہیں کہ انہوں نے مارچ لے کر آنا ہے کیا مارچ ان کی کامیابی کی نوید لائے گا یا ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا پچیس میں کو وہ اسلامباد کی طرف مارچ لے کر آئے تھے اور پچیس میں کو رانہ سناولہ نے پوری فورس یوز کی کیونکہ اسلامباد کا انٹیرئر منسٹر کوئی بھی یہ تو علاوہ نہیں کر سکتا ہم نے چودری نصار کے زمانے میں بھی دیکھا تھا کہ جب عمران کار نے لوگ ڈاؤن اسلامباد کہا تو چودری نصار نے پوری فورس یوز کی تھی کی پی کے چیف منسٹر پورا ایک جمعہ غفیر لے کر آ رہے تھے انہوں نے آگے نہیں آنے دیا کیونکہ اسلامباد کے اندر رہا ہم عمارتوں کے اوپر اگر قبضہ ہو جائے پارلیمان کے اوپر قبضہ ہو جائے آئیس آئی کا یا ہیڈکوارٹر ہے اس کے دگر دنگا مشتی ہو رہی ہو تو کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کوئی اللہ بھی نہیں کرے گا تمام ادارے اس پر پہلے حرکت میں آ جائیں گے پچیس میں کو بھی ایسا ہی ہوا سپریم کورٹ نے ایک جگہ مقرر کی یہ جگہ اس سے آپ آگے نہیں آئیں گے اس کی وائلیشن ہوئی اور وائلیشن کے اوپر گو اس وقت تو نرمی کی گئی تھی لیکن ریپورٹس طلب کر لی گئی تھی ریپورٹس آئی جی سے آئی بی سے آئی ایس آئی سے سب سے ریپورٹس طلب کی گئیں کہ بتائیے کیا ہوا اور کیسے ہوا عمران خان وہ جو لانگ مارچ لے کر آئے تھے وہ زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے مقتصر لوگ اندر آئے کیونکہ سیکیورٹی ارینجمنٹ بہت سخت کٹ کے رکھے تھے رانہ سناولہ نے جو لوگ اندر آئے تھے وہ بلو ایریا کے اندر ایک خاص حد تک وہ سینٹورس والا بریج ہے اس سے تھوڑی سر آگے گئے وہاں عمران خان نے سپیچ کی اس کے بعد وہ وہیں سے واپس سے لگے ڈی چوک تاک عمران نہیں گئے لیکن یہ ریڈ زون والا علاقہ اس کو کسی بھی حالت میں کسی بھی ایسے لشکر کو اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک ہو پاکستان مسلمی نواز کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو مولانا فضل الرحمن کا ہو یا کوئی اور ہو یا پی ٹی آئی ہو کہ وہ آئے اور وہاں آ کر پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑے یہ تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا سپریم کورٹ کے اوپر وزارت داخلہ کے سیکٹری نے ایک درخواست ڈال دیا وہ ان کا پچیس میے والے معاملے کے اوپر جو کانٹیمٹ کی گئی تھی وائلیشن کی گئی تھی اس آرڈر کی اس کے اوپر کانٹیمٹ پروسیڈنگ کریں تو پانچ رکنی بینچ جو میرات کے روز اس کی سماعت بھی کرے گا اور عمران دوبارہ مارچ کی تیاریم میں بھی ہے مارچ لے کر اب وہ کہاں جائیں گے یہ بھی تیہ ہونا باقی ہے کیا مارچ لے کر دوبارہ ڈی چوک کی طرف آنا ہے شاراہیں بند کرنی ہے موٹر ویب بلوک کرنی ہے جی ٹی روڈ کو روکنا ہے شہر کا گھراو کرنا ہے یا شہر کے اندر آنا ہے یہ بڑے اہم سوالات ہیں امریکی صدر کا جو بیان تھا میں نے کل بھی کہا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرناک ملک کیوں کہا ہونا نے خطرناکی تو سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہونی چاہیے تھی جو مینہیٹن پروگرام تھا نیوکلئر پروگرام تھا وہ امریکہ میں شروع ہوا اس کے بعد پوری دنیا میں یہ ویپنز ہوتھے پھیلے بھی تو سب سے پہلے تو امریکہ اس معاملے میں مجرم ہوگا جاپان کے اندر جو بم چلائے تھے نون ہسٹری کے اندر جو دو نیوکلئر بلاسٹوں نے کیے لاکھوں لوگ مار دیئے وہ بھی امریکہ نے کیے تھے لیکن ہمیں انہوں نے موسٹ ڈینجرس کیوں کہا وہ اس لیے کہا کہ ہمارے کیپٹل کے اوپر جیسے ان کے کیپٹل میں ٹرمپ نے چڑھائی کروا دی تھی ویسے واقعات روز ہونے ایک روٹین بن چکی ہے پچھلے کئی سالوں میں کبھی آتا ہے کوئی فیضاباد بلوگ کر دیتا ہے کبھی آتا ہے ڈی چاک بلوگ کر دیتا ہے پارلیمنٹ کی اوپر چڑھ جاتے ہیں پی ٹی وی سٹیشن پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ محضب دنیا میں یہ چیزیں روٹین کے طور پر نہیں لی جاتی ہیں ایک نیوکلئر پاور سٹیٹ کے اندر اس کا کیپٹل اتنا ولننبل نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آئے مولانا فضل الرحمان اگر آپ نے وہ 80 زار بندہ یا 50 زار بندہ جس کو وہ موبلائز کر سکتے ہیں ایک خاص بیلٹ کے اندر خاص مذہبی سوچ کے حامل لوگوں کو وہ لے آئے ہیں اور ڈی چاک پر قبضہ کر لیں تو پھر کیا کریں گے فوج کو استعمال کریں گے تو عمران خان کے اوپر بھی تو کچھ اصول و ضعبط کا اطلاق ہوتا ہے یہ اصول و ضعبط خود ان کو بھی سوچنے پڑیں گے باقی پروٹیکل فورسز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس سے دنیا ہمیں دیکھتی ہے شک کی نظر سے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں یک جاتی نہیں ہے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے یو ایس پریزیڈنٹ نے جو نہیں کرنے چاہیے تھے کیونکہ ان کے اپنے حالات میں بھی ٹرمپ نے جو کچھ کیا تھا وہ پہلے اپنا گھر صدار لیتے پھر ہماری طرف دیکھتے لیکن ہم کیا لاؤ کریں گے کہ دنیا کو اجازت دیں کہ ہمارے معاملات کے اندر اسی طریقے سے یہ سارا کچھ کرتی رہے دوسری طرف عمران خان چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایک ریفرنس لے کر وہ بھی سپریم کورٹ چلے گئے سپریم جیڈیشل کانسل ان کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے سپریم جیڈیشل کانسل ان کو تب ہٹائے گی کہ اگر ان کے جو کنڈکٹ ہے چیف الیکشن کمیشنر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جیسے کسی بھی جج سپریم کورٹ کی اوپر اصول و ضعبت کا اطلاق ہوتا ہے سیمیلر کنڈیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کی بھی ہیں کسی اور کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے تو عمران خان اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا اور جس کے نیچے انہوں نے پنجاب کے بیس میں سے پندرہ ہلکے ابھی ابھی جیتے ہیں جس کے نیچے آٹھ میں سے چھے قومی کی سیٹیں ابھی ابھی جیتی ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں انٹیفیرنس بھی نظر نہیں آیا ہے کوئی بندے تھپے مارتے ہوئے بھی نہیں پائے گئے ایک قومی سمبلی کے حقے کی کراچی والے کی کمپلینٹ کے لائے باقی بیس سبائی کے وہ اور چھے اور تین آٹھ قومی اور تین سبائی کے یارہ یہ تو ان تھرٹی ون میں سے ایک کے علاوہ باقی جگہ پہ کمپلینٹس بھی کوئی نہیں ہیں تو چیف لیکن کمیشنر تو بڑا سرخ روح ہو کے جائیں گے کہ میں نے تو بڑے اچھے سے لیکن کروا لیا تھے وہ بھی بہرحال ایک پینڈنگ ایشو ہے جس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے جو مہمان چکسیات ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلامباد مولا بکھ چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے خورم دستگیر خان ہے وفاقی وزیر پانیو بجلی پی ایم ایلین سے اور احمد بلال محبوب صاحب میں پیل ڈیٹ سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں خورم دستگیر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا سپریم کورٹ کے اندر نو وہ جو کانٹمٹ کی پروسیڈنگ بھی آئے گی لیکن آپ کی اوپر دباؤ بھی ہوگا کہ عمران خان اگر اینڈ آف اکٹوبر ایک لاو لشکر کے ساتھ اسلامباد آ جاتے ہیں تو کیا آپ نے ان کو اجازت دینی ہے شہر میں گھسنے کی یا روڈز بلوک کرنے کی یا نہیں دینی جی اگر تو وہ پرابن طریقے سے آتے ہیں اور جن چار صوبوں میں اس وقت پی ان کی حکومت ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اے جے کے میں اور گرگت بلتستان میں اس کی پولیس کو اپنے ڈھال کے طور پر لے کر استعمال نہیں کرتے اس کی پولیس کے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ واقعی حکومت پر نہیں پھینکتے جو کہ یہ سارے کام کر چکے ہیں ان ریکورڈ ہیں تو لہٰذا اگر تو وہ پرابن رہ کر آتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا مولانا فضل الرحمن کا دھنہ دوہزار انیس کا کہ وہ آئے وہ ایچ نائن میں بیٹھے وہاں سے ایک انچ آگے نہیں گئے انہوں نے اپنی بات کر گئے تو اگر تو پرابن طریقے سے آئیں گے تو آئیں گفتگو کریں تنقید کریں اپنے اظہار کریں اپنا سیاسی نظریات کا لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک جتھے کی صورت میں آئیں گے اور صوبوں کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ ور ہوں گے تو پھر ہم انہیں طاقت سے روکیں گے ہمارے ذن میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وفاق کی حکومت کو بچانا ہے اصل میں تو پاکستان کے دال الخلافے میں رہنے والوں کے جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تمام ادارے جو اس احساس ادارے ہیں پارلیمان ہے پریزیڈنسی ہے اور ان سے چند قدم پر پاکستان کے دوست ممالک کی امبیسیاں ہیں سب کے سب ان سب کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے تو اگر تو اچھے رادے سے اور اچھی نیت سے اور بازے طور پر پور امن مارچ کرتے ہوائیں گے تو آ جائیں لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جتھا بندی کے ذریعے حکومت بدلنے آ رہے ہیں یا بزور طاقت کسی بھی طرح پاکستان کے آئین کی جڑے کاٹنے آ رہے ہیں وہ جڑے کاٹنے ہم نہیں دیں گے اگر دو سبائی حکومتوں کے وسائل استعمال ہوتے ہیں پنجاب اور کیپی کے کیونکہ اسلامباد میں ایکسیس کے لیے دونوں وسائل استعمال ہو سکتے ہیں رانہ سناولا نے انٹروی میں بولا تھا کہ لازٹ ٹائم جی بی سے بھی وسائل استعمال ہوئے اور کیپی کے بھی کیپی سے پولیس کے لوگ انہوں نے بولا آرم لوگ اندر تھے تو پھر آپ کیا کریں گے ان حکومتوں کے خلاف کوئی اچھن کا ہمارے لیے کوئی نیا باقیہ نہیں ہے ایک دوہزار چودہ میں جو دھرنا ہوا تھا جس میں لیکن آپ کے ناظرین میں سے شاید لوگوں کو بھول گیا کہ دوہزار سولہ میں اٹک کے پل پر بقاعدہ ایک جنگ ہوئی تھی وفاق اور کیپی کے چودی انسائر علی خان ورسز پرویس خٹک اور اس وقت بھی مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کیپی کی پولیس آئی تھی بما آسو گیس آئی تھی بما شیلڈز کی آئی تھی اور انہوں نے آکے وفاق پر حملہ کیا تھا بکتربند گاڑیوں کے ساتھ آئی تھی اگر تو یہ طریقہ کار ہے تو اس دفعہ دوہزار سولہ سے بھی زیادہ سختی سے نمٹیں گے اگر وہ پرامن طریقے سے مارچ کرتے ہوئے آنا چاہتے ہیں تو اسلامباد سب کا دال الخلافہ ہے آئیں ایچ نائن میں بیٹھیں اپنی بات کریں لیکن دی چوک میں آنے کسی کو اجازت ہے دی چوک میں اجازت نہیں دیکھیں یہ وہی آپ نے میں شکر گزار ہوں درست ریفرنس دیا دیکھیں ہمارے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے دال الخلافہ جو ہے وہ بار بار بند کیوں ہوتا ہے اور میں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے پاس وزیر دفاع کی ذمہ داری تھی تو ہم ریاد گئے ایک کانفرنس میں اور میرے ساتھ جو میرے ایک کالیگ وزیر دفاع دوسرے ملکے تھے اور اس وقت فیضاباد کا دھرنا ہو رہا تھا انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کیپیٹل میں what is going on تو مرک صاحب میں کیا جواب دوں کہ ایک جماعت کا جتھا جو ہے وہ آ کر اس نے ہمارے خدار الخلافے کو مفلوج کر دیا یہ جواب نہیں ہو سکتا پاکستان 21 زدی میں اگر ہم نے آگے جانا ہے ہماری زیادہ ذمہ داری ہے بطور ایک جہوری ریاست کے تو اس طرح ہم نہیں ہو سکتے تو یہ جو rules of the game ہے دیکھیں میں پھر کہوں گا مولانا نے جو قوانین تھے ان کو follow کیا وہ آ کر ایک جگہ رکھ گئے انہوں نے اپنی بات کی انہوں نے گفتگو کی تنقید کی عمران خان کی حکومت کے اوپر اور پھر وہ واپس سے لے گئے اگر تو rules of the game follow ہوں گے تو بڑی تھی بات ہے پاکستان کا بطور جمہوریت ایک پور دنیا میں میسج جائے گا لیکن اگر بار بار اگر ہمارا دار الخلافہ مفلوج ہوتا ہے بزور طاقت تو یہ اب 21 سدی میں اس کی گنجائش نہیں رہی چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں چانڈیو صاحب کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو میں مولانا کے لانگ مارچ کی بات تو تصدیق کرتا ہوں سارے قراجی سے آئے لیکن بلاور صاحب کے لانگ مارچ کو بھی بھولنا نہیں چاہیے وہ اور جاہو جلال کے ساتھ پنجاب کی حدود میں تو کمال سے داگل ہوا ہم سب لوگ پر خود پریشان دے گے شہروں کے شہر لانگ مارچ میں شامل ہو لیتا ہے ظاہر ہے پارٹیوں کا اطاعت تھا لیکن ایک پتھر بھی کہیں نہیں لگا کہیں روکا نہیں گیا گاڑیوں کو نہیں تکلیف کچھ بھی نہیں یہ اسچاسی لوگ ہیں جیسے کہا خوربائی نے یہ اسچاسی تربیت ایسی ہوتی ہے یہ کیا ہے جو طریقہ کار یہ اکتیار کر رہے ہیں میں کیا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے یہ نہیں کریں گے آپ کا خیال ہے لانگ مارچ نہیں کریں گے نہیں کریں گے یہ باتیں کرتے رہیں گے چھے ساتھ تو انہوں نے ٹائم ٹیبل دے چکے ہیں اور دوسرا انہوں کا ایک مشہور کول ہو گیا ہے آج کل آپ یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کروں گا یہ معافی نہیں مانگنی ہے منتیں کرنی نہیں ہے تو اس کو اور کیا آپ کہو گے یا آپ ملک صاحب مان لوگے نہیں تو پھر میں یہ بوتل گرا دوں گا ادھر سے تو آپ سیدھی سادھی معافی مانگیں سیدھی سادھی چلے آئیں کہیں جناب ہماری باتیں مانیں ہم آپ کے کہنے میں آئیں اگر یہ نہیں کرو گے گھنڈا گھنڈی سے کرو گے تو ریاست بھرا ریاست ہے ریاست کو اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا اور لازمی دکھائے گا احمد بلاد صاحب سے بھی ایک بات میں اچھا پڑی ہے دیکھئے یہ دوہزار چودہ میں بھی آرگیمنٹ ہوا تھا میں اسے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دکھ سے مجھے کہنا پڑے گا کہ سوات میں پھر ہمیں دہشتگردی اناثر نظرانہ شروع ہو گئے اس ملک میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جو جتھلا سکتی ہیں یہاں ایک پوری ہسٹری ہے ہمارے ہزاروں شہری ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے ہیں اس دہشتگرد سے لڑتے ہوئے کیا وہ دو دہشتگرد جماعتیں ہیں وہ جتھا کر کے اگر حملہ ور ہو جائیں تو ہم کہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ آگے حکومت پر قبضہ کر لیں دیکھیں آئین کی سربلندی کرنی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اگر تو پوراون طریقے سے رہنا ہے ایک دوسرے کے احترام سے ایک دوسرے کے برداشت سے تو بڑی اچھی بات ہے آئیں سیاست کریں لیکن اس طرح جتھا بندیوں سے ایسے ملک میں جہاں ہم نے ابھی چند سال پہلے تک اتنا بھیانک تجربہ ہوا ہے ہزاروں پاکستانیوں کی شہادتوں کا فوجیوں کی شہادتوں کا ہم اس تکیم مطعمل نہیں ہوں احمد بلال صاحب عمران خان کے جو ریسنٹ انٹریکشنز ہیں اس سے ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے ایک تو انہوں نے کنالج کر لیا کہ ان کے بیک چینل رابطے موجود ہیں اس سے ڈینائی نہیں کیا پھر وہ خبریں ہیں کہ صدر عارف علوی کی وساطت سے اور ایک جنرل احسان کا حوالہ آتا ہے جس کی انہوں نے خود کبھی نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے کہ ان کی وساطت سے بھی کئی ملاقات ہوئی یہ بنی گالا سے اترے پنڈی گئے اور وہاں جا کے ملاقات کر کے آئے سنا میں نے یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پارلیمان میں واپس جائیں اور وہاں لیکٹورل ریفارمز کریں اور باقی کام کریں وہی اصل جگہ ہے اب آپ کو نظر کیا آتا ہے کیونکہ جو ٹائم تھا ان کا وہ یہ میڈل آف اکٹوبر تھا لاغ مارچ والا اب ایٹ بیسٹ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں دس بارہ پندرہ روز کے لیے انڈ آف اکٹوبر کر لیں گے اس کے بعد سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے عمران چڑھائی کر کے اسلامباد میں کامیاب ہوں گے یا وہ جس طرح بائی لیکشنز جیتے ہیں تو اسی ویو کو ویسی برکار رکھیں دباؤں میں رکھیں حکومت کو کیا کریں گے بہت شکریہ ندیم صاحب میرا خیال یہ ہے کہ عمران صاحب اس اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی دھمکی کوئی دباؤ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بنیادی سٹریٹیجی یہ ہے کہ یہ خوف دلا کے وہ فیصلہ کرنے والی ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ میری بات مان لیں تو یہ ٹھیک ہے جس حد تک آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں اس حد تک تو شاید یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک اس سنس میں ہے کہ یہ اس سے کوئی بہر نقصان ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ واقعی یہ دھمکی کے اوپر عمل کر کے آئیں گے تو پھر بہت نقصان ہو سکتا ہے وہ نقصان صرف ریاست کا ہی نہیں ہوگا اور وہ حکومت کا ہی نہیں ہوگا اور عمران خاص آپ کا اپنا بھی ہوگا تو میرے خیال میں وہ بہتر یہ ہے کہ اس دھمکی کے ہی دباؤ کو کام میں لاتے رہیں اور یہ دھمکی کو املی جامع نہ پہنائیں یہی صحیح سٹریٹیجی ہوگی اور ابھی آپ ذکر کر رہے تھے دیکھیں مقصد کیا ہے اگر مقصد تو یہ ہے نا اگر واقعی آنا ہے اگر مقصد احتجاج ہے تو وہ تو ٹھیک ہے احتجاج الاؤڈ ہے احتجاج ہونا چاہیے اس کی گارڈ لائنز سپریم کورٹے میں دی ہوئی ہیں اور حکومتیں میں دی ہوئی ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے احتجاج کر لیں اگر مقصد یہ ہے کہ دارالحکومت کو مفلوج کرنا ہے تو مفلوج کرنے کی کوئی بھی حکومت کوئی بھی ریاست اجازت نہیں دے سکتی اور وہ قانون کے مطابق ہے بھی نہیں تو احتجاج بلکل بجا ہے مفلوج کرنا بلکل غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اجھے احمد بلال صاحب جو پچیس میں تھا اس کے اوپر جمعہ رات کو وہ کانٹیمٹ پروسیڈنگ بھی ہونی ہے سپریم کورٹ شاید اپنی گارڈ لائنز کو ری اٹریٹ بھی کر سکتی ہے زیادہ زور اور صاف طریقے سے بیان کر سکتی ہے کہ آپ شہرائیں بعد نہیں کر سکتے بڑی امارتوں پر قبضہ نہیں کر سکتے آپ ریڈ زون کے اندر نہیں آ سکتے ہاسپٹل کی بسز ہیں سکول کی وینز ہیں ان کو بلوک نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ کو بھی دے دینے چاہیے وہاں آئیس آئی اور آئی بی نے اپنی ریپورٹس بھی سمیٹ کرائی ہوئی ہیں میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پچیس میں عمران خان نے ایک نی جرک ریاکشن میں جلدی اسلامباد کی طرف چڑھائی کر دی تھی بیک فائر کر گیا اس کا انہیں سیاسی فائدہ نہیں پہنچا اور اگر ابھی بھی اینڈ اکتوبر کو وہ لانگ مارچ کی بجائے دباؤ برقرار رکھے تو ہو سکتا ہے سیاسی طور پر وہ اس سے زیادہ گین کرے کہ وہ لوگ لے کر آ جائے اور دو دن بعد اٹھا کے واپس جانا پڑے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کیپٹل کو فالت ہو نہیں ہونے دے گئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ لے آئیں پچاس آٹھ سار لوگ اور کیپٹل فال ہو گیا ساری بلڈنگ بند ہو گیا دفتر بند ہو گیا لوگ گھروں میں بند ہو گیا تو یہ چیز بیک فائر بھی کر سکتی ہے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں چانڈیو صاحب بہت جاندیدہ سیاستدان ہے پولٹیکل ورکر ہے وہ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اسیسمنٹ پر وہ نہیں آئیں گے تو اس لیے کہ یہ لوجیکلی اس کی کوئی سنس نہیں بنتی اس ایسا کرنے کی دوہزار چودہ میں معاملہ کچھ اور تھا اس وقت اس وقت جو صف بندی تھی وہ مختلف تھی اس میں طاقتیں ایک صف میں کیا تھی دوسرے میں کیا تھی وہ بلکل مختلف سیناریو تھا اب بڑا مختلف سیناریو اگر یہ صرف سیاسی جماعتوں کی سفارائی ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابنان قان صاحب کو نقصان کا اندیشہ ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے ظاہرہ سٹیٹ کی پاور اور اگر وہ قانون کو ہاتھ پہ لیں گے تو سٹیٹ کی پاور صاحب میں آئے گی اس کے لیے پھر پولس آئے گی رینجرز بھی آئیں گے اور ضرورت پڑے گی تو فوج کو بھی آنا پڑے گا نقصان ہوگا ان کا بھی اور ریاست کا بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی شورت خراب ہوگی تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا لیکن میں یہاں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسے موقعوں پہ حکومت بدلنے کے جو لیگل طریقے ہیں وہ تو دو تین ہیں نا جو معروف طریقے ہیں یا آپ الیکشن جیت لیں یا آپ طریقے بعتماد کامیاب کر لیں یا پھر یہ کہ آپ کی جو اس وقت حکومت ہے وزیراعظم وہ اسمبلی ڈیزولف کر دیں اور پھر نئے الیکشن ہو جائیں لیکن اگر آپ یہ دوسرے طریقے کے ساتھ حکومت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اتنی خرابی پیدا کر دیں کہ پھر یہ حکومت کی تبدیلی شاید ہو جائے لیکن وہ تبدیلی آپ کے ذریعے سے نہیں ہوگی آپ نہیں آئیں گے بس اقتدار کوئی اور آئے گا لیکن فائدہ اس کا آپ کو نہیں ہوگا نقصان ہی ہوگا لیکن حکومت کا بھی شاید نقصان ہو جائے جو اب اس نے ایک سال بعد جانا ہے وہ اب چلی جائے لیکن اس کا فائدہ امنان خان صاحب کو باہر صورت نہیں ہوگا وہ اگر خرابی بھی پیدا کر لیں گے خراب صاحب میرا اپنی ذاتی دانست میں ملٹری ٹیک اوپشن اب بند ہو چکی ہے کیونکہ وہاں ایک جی ایچ کیو کے اندر بھی نہیں سوچی ہے کہ یہ حالانکہ ان کا اثر اور سوک برکار ہے عمران خان کے ساڑھے تین سار میں نے دیکھا پہلے سے زیادہ اسرٹیو رول میں ان کا رول نظر آیا لیکن ٹیک اوور والی اوپشن شاید انہوں نے خود سے مٹا دیا اب کہ وہ ٹیک اوورز نہیں کریں گے اگر ایسی سیچویشن ہو جہاں فوج کو مداخلت کرنی پڑے آپ کو این ایڈ آف سیول پاور فوج کو بدا کر پڑے کیونکہ آپ کی بڑی بلڈنگز ہیں یہاں پارلیمان ہیں ایمبیسیز ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے سپریم کورٹ ہے آپ ان کو یہ تو نہیں کریں گے کہ لوگ اس کو پر چھڑ دوڑیں تو پھر کیا سیچویشن ہوگی جی دیکھے کہ فوج این ایڈ آف سیول پاور تو آئین کا حصہ ہے آئین کا حصہ ہے لیکن جس طرح کہا ہم نے اور چانڈیو صاحب بھی موجود ہم نے تو فوج کے سیاسی رول کی امیشہ مخالفت کی آج بھی مخالفت کریں گے اور یہی ہم میں فرق ہے کہ ہم نے بھی عمران خان کے دور ہم نے تنقید کی ہم نے فوج پر یہ تنقید کی کہ آپ اپنے غیر آئینی رول میں مات آئیں اپنے آئین کے اندر تجاوز کریں یہاں عمران خان روزانہ فوج سے اپنے آئینی رول کے تجاوز کی درخواست کر رہے ہیں مطلب کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی عدم اعتماد ہو رہا تھا انہوں نے کیوں نہیں روکا پھئی عدم اعتماد ایک پارلمان کا نظام ہے آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ روک دیں آکے کیا ان کو یہ توقع ہوتی کہ فاجہ پاکستان آ کر جو ہیں وہ ہمیں پکڑ لیں گی اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی یا کچھ لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گی عمران خان مستقل طور پر فاجہ پاکستان سے آئین کی حدود سے ٹاپنے کی بات کر رہے ہیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں تین ساڑھے تین سال جو شاید ایک کام ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ جیسے ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے پارلمان میں لیا تھا تو ان کے نمبر پورے نہیں تھے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تو ووٹ آف کانفیڈنس سے مدد لینے کے لیے انہوں نے انہی اداروں کی مدد دی تھی جنہیں اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں آنے دیا ان کو شہباز شریف شاید دنیا کا سب سے کربٹ آدمی ہو لیکن اس کو روکنا اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ان کا ذمہ داری نہیں تھی جن کو وہ کہنے ہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر روح روزانہ ہمارے اداروں سے یہ استعداد کرتے ہیں کہ جناب آپ آئین کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے عمران خان کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر چاڑ دوڑیں یہ درست نہیں ہے اور اگر وہ واقعی ملک صاحب ایک بڑا سمپل اور سادہ امتحان ہے میری نظر میں کہ اگر وہ واقعی انتخابات میں سنجیدہ ہیں تو ان کے پاس دو صوبوں کی حکومتیں ہیں دو بڑے صوبوں کی اور وہ چاہیں تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنی مقبولیت ہے تو وہ پنجاب میں اور کیپی میں انتخابات کروا دیں اور سویپ کر جائیں اور اگلے پانچ سال کے لیے وہاں اپنی حکومتیں پکی کر لیں کیوں نہیں توڑ دیں کس چیز کا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بارگین کریں گے بھی بارگین کرنے کی کیا آئین یہ کہتا ہے کہ جو وزیرعالہ ہے اس کو پوری طرح آثورٹی ہے کہ وہ گورنر کو لکھے کہ میں توڑنا چاہتا ہوں تو توڑ دیں سیملی ہے پنجاب کی توڑ دیں آئینی اختیار ہے محمود خان کے پاس اور نو سال سے ان کی حکومت ہے توڑ دیں اور آکے جو ہیں وہ قوم کو دکھا دیں کہ دیکھیں یہ دو صوبے میں نے سویپ کر دی ہیں نہیں اس طرف نہیں آئیں گے دیکھیں جہاں بھی بریک لینے آئین اور عوام کے اوپر کیا سے نہیں آئیں گے انہی سے کہتے ہیں بار بار آئیں اور چڑ دوڑیں سپریم کورٹ تھرسڈے کو بیٹھے گی اور پچیس میں کو کیا ہوا تھا کیا وائلویشنز ہوئی تھی ریپورٹس بھی ساری گوھر ہوں گی لیکن ایک طریقہ کار تیہ کر دینا تھی اس سب کے اوپر لاغو ہو صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ سب جماعتیں تمام گروپس کیونکہ فیضاباد دھرنا جنہوں نے کیا تھا وہ تحریک لبیک والے تھے جس کا بھی ذکر پہلے آیا جو مولانا فضل الرحمن نے کیا تھا جیو آئی فضل الرحمن وہ اچنائن میں آکے بیٹھے تھے عمران خان دوزار چودہ میں وہ دھرنا سے جا کے ڈی چوک کے اندر بیٹھے ہوئے تھا اور پچیس میں کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز بھی تھے تو ایک طریقہ کار یہ تیہ کر لیں کہ شہرہوں کی بندش نہیں ہوگی کسی کھلے میدان میں ہر شہر میں ہوگا جلسہ جلوس سرکار کو پابند کر دیں کہ ظلم و ستم نہیں رواہ رکھے گی لوگوں کو احتجاج کا حق ہوگا لیکن اپنا احتجاج کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیاں مفلوج نہیں کی جائیں گی یہ بیسک پرنسپل ہے کسی سرکاری بیلڈنگ پہ چڑھائی نہیں ہوگی پی ٹی وی سٹیچن پہ حملہ ہوا پارلیمان پہ ہوا تو یہ بیسک پرنسپل چاہید سپریم کورٹ تیہ کر دے اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں کسی لوگ کی شکل دے دیں ادروائز اتنے تکلیفتے مناظر ہیں کہ جب ایمبولنس فسی ہو اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو یا سکول کے بچوں کی وین پھسی ہو اور اس کو راستہ نہ مل رہا ہو سب ایک اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی معاملہ ہے اور وہ ریفرنس لے کر گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف عمران خان جن کے مطلق ان کے ماضی کے ریسنٹ پاس کے ریسنٹ ویکس کے جو بیانات ہیں ان کو خود ہی مقرر کیا تھا انہوں نے ان کے بیانات سنیے کیا کہتا ہے ان کے مطلق یہ چیف الیکشن کمیشن نہیں ہے یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فروڈ ہے چیف الیکشن کمیشن سامنے آگیا وہ اسے نواز شریف سے حکم لیتا ہے کہ جناب کتنے تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈسکولیفائی کرتا ہے سلطان سکندر میری بات سن لو اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے ریزائن کرو یہ قوم تمہیں کبھی بخشے کے نہیں کیونکہ یہ قانون کی خلاف فرضی ہے یہ جرم ہے چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ان کا گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائس آدمی ہے میں یہ پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ آڈیو لیگز میں یہ بھی آگیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے یہ جو سکندر سلطان ہے اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے بیٹی باپ کو بتا رہی ہے نواز شریف کو کہ جناب وہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا میں نے تو امران خان کو ڈسکولیفائی کرنے کا فیصلہ کر دی ہے تو شاہ خانہ کیس پہ کہتا ہے لیکن ابھی گرین سکنل نہیں آرہا یہ چیزیں نکلی ہیں ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کاروائی تمہارے پہ کریں گے یہ خیالات امران خان کے چیف الیکشن کمیشنر کے مطلق ہیں لیکن گزشتہ روز ان سے سوال ہوا کہ اگر یہی چیف الیکشن کمیشنر ہوئے تو انتخابات میں جائیں گے کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو دو الیکشن ہوئے اس پہ بظاہر تحریک انصاف مطمئن ہے پنجاب میں بیس میں سے پندرہ جیتے ہوئے ہیں ابھی کل آٹھ میں سے چھے قومی کی اور تین میں سے دو سبائی کی جیتے ہیں تو ان سے سوال ہوا تو جواب کیا تھا چانڈیو صاحب چیف الیکشن کمیشنر اور الیکٹورل ریفارم بڑا اہم نکتہ ہوتا ہے تاکہ سارے اس انتخابات کے اوپر یقین رکھیں عمران خان کھلیام اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو کیا مناسب نہیں ہے کہ انگیز کریں انہیں دعوت کریں انہیں دعوت دیں آجیں پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی میں ہی بیٹھ جائیں آکے ڈسکس کر لیتے یہ خان صاحب کا عجیب طریقہ کار ہے اس کا سوال کا جواب تو ابھی ہے بہت بڑا لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتے یہ کیسا خان صاحب کا بیان آتا ہے ان چوروں سے چور کو سیاسی پارٹیاں جب آپ سیاسدانوں سے بات ہی نہیں کرو گے تو اعلان کر دو کس سے بات کرنی ہے وہ تو آپ بتاتے نہیں ہو ویسے ابھی پریکٹیکل عمران خان کے علاوہ سارے یا میر جعفر ہیں یا میر صادق ہیں یا شعور ہیں یا ڈاکو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ایمانداری کی بات علام ہیں جانور ہیں میں ایمانداری کی بات انہوں نے تو کہا ہے بہت سارا کچھ کہا ہے میں آدھی نہیں ہوتا ہوں ان کے لیول تک تو آپ نہیں جا سکتے دورہ دلے کی صرف پویتر وی ہی ہے لیکن میں آپ کو ایمان سارے بتاتا ہوں میرا پکا ایمان ہے جب سے انگلی چھوٹی ہے دماغی توازم ٹھیک نہیں ہے یہ بیانات ایک موجدل مزاج کے بیان نہیں ہوتے ہیں یہ بیانات ایک قومی لیڈر کے بیانات نہیں ہوتے ہیں میں یوں کر دوں گا میں یوں کر کیا آپ بولتے ہو نظام تبدیل کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نظام تو تبدیل نہیں کر رہے ہو یہ تو لوگوں کو نکال رہے ہو یہ لوگوں نکلیں گے اور جب لڑائیاں ہوں گی اس ملک میں افرات اپنی ہوگی آپ کہاں بچو گے آپ نے کیا کیا ہے آپ وہ بتائیں نا اب سارا دن گالیاں دیتے ہو آپ اداروں کو کس ادارے کو چھوڑا ہے گالیاں بھی دیتے ہو پھر منتیں بھی کر یہ کر دو ورنہ یوں کر دوں گا بھائی کر دو دیر کا ہی کیا ہے یہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے ایک برادری کے لیے وہ پتھر مار ابھی مار آپ کے مار آپ کے مار بھائی آج آؤ دیکھیں گے آپ کا پاور آپ کی بھی جان نکل رہی ہے سنہ لرانہ سنہ اللہ سے آ تو جاؤ ابھی دیکھیں ایک بات اب ناراض نہیں ہونا میں ایک بات دل کی کہہ رہا ہوں اب وہ پکڑا گیا کیا نام ہے سواتی بھی وہ دوسرے جو شہباز شہباز صاحب یا اس کا تو اس نے خانہ خراب کر دیا ہے خان صاحب نے خود کیا بیان دیا ہے اس کے لیے کہ وہ جیلوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے شرم آئی ہے اگر جیلوں میں مارا گیا تو پھر تو بری بات ہے مارنا اس نے نہیں کہا ہے نا انہوں نے تو اس سے آگے کہا ہے باقی باتیں نہیں ڈسکرس کرتے ہیں نہیں میں بات نہیں کر رہا آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیا اس معاملے میں یہ کہنا چاہیے ساری عمر اس نے آپ کو دی مفت میں گالیاں آپ کے لیے کھائیں اور کھلائیں لوگوں کو دی اب آپ نے اس پر یہ الزام لگا دیا بچے بڑے ہوں گے یہ بین ریکارڈ پہ رہیں گے کہ بھائی آپ کے خود قائد نے یہ کہہ دیا ہے آپ کیا کہو گے حضرت احمد بلال صاحب آپ سے بھی یہ پوچھ لوں یہ الیکٹورل ریفارمز اور چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن ایز ای ہول اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے تو تحریک انصاف کوئی ان کو عقل بھی دلائے کہ وہ واپس پارلیمان میں چلے جائیں یا کسی پارلیمنٹر کمیٹری میں شاہ محمود قریشی کوئی بھیج دیں اسراد امر کو بھیج دیں کسی کو بھیج دیں جا کے بیٹھ کے طریقہ کار تو ڈسکس کریں تب ہی آئندہ انتخاب کے اوپر ان کا یقین ہوگا ادروائز کوئی اور تو طریقہ نہیں ہے کہیں اور سے یہ نان الیکشن کمیشن نیا تشکیل پاس سکتا ہے نان ریفارمز وہ کہیں سے آ سکتی ہیں اسی پارلیمنٹ کے فلور سے پاس ہونی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دعوت دی جائے کہ آئیں دوبارہ اس عملی میں آ جائے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو دعوت کیا دیں گے مجھے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو پارلیمنٹ سے اسطیفہ دینے والی بات ہے اس کی تو بالکل سمجھ میں نہیں آئی یعنی وہ باقی جو کچھ کرنا چاہتے تھے احتجاج کرنا چاہتے تھے وہ اس کے باوجود بھی کر سکتے تھے اور یہ ایک ایڈیشنل فورم انہیں اویلیبل تھا احتجاج کرنے کے لیے بھی اور باقی لیجسٹیو پروسس میں بھی شریک ہونے کے لیے تو اس سے نکل جانا یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر بات ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اسسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ جب احتجاج یہ اسطیفہ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اتنا زیادہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا کہ ان کے مطالبوں کو فوراں تسلیم کر لیا جائے گا وہ تسلیم نہیں ہوا اب غالباً جو تبدیلی آئے گی اگر تو وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد آئے گی جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اور اس کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی حالات میں تو غالباً میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے کیونکہ پھر اسمبلی سے باہر رہنے کی تک سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے میں شاید انتظار کرنا ہوگا پندرہ بیس دن مہینے کے قریب موسٹ لائکلی آئی تنگ نومبر کی بگننگ میں نومینیشن ہو جائے گی اور انتیس کو تو پھر وہ بیٹن آف کمانڈ جو ہے وہ ہینڈ آور ہو جاتی ہے تو شاید یہ نومبر کا مہینہ ہی جو ہے وہ حتمی ثابت ہوگا جس میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان یا پارلیمنٹ میں کب آنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں کوئی اور فورم ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے علاوہ جہاں کوئی ڈلیور کر سکے کہیں اور سے اپروف نہیں ہو سکتی نہ الیکٹورال ڈی فارم کہیں اور سے اپروف ہو سکتی ہیں نہ تشکیلے نو ہو سکتی ہے الیکشنگ کمیشن کی اس کے لئے انہیں اسمبلی جانا پڑے گا بلکل اور یہ شکر ادا کرتے ہوں گے میرا خیال میں پی ڈی ایم والے ایک لحاظ سے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے کتنی سموت سیلنگ ہوگی لیکن چونکہ یہ ڈیموکرائٹ لوگ بھی ہیں ان کے اندر بڑی تعداد بے تو وہ مس کرتے ہوں گے کہ ایک ایکٹیو اپوزیشن موجود ہو جو چیلنج کرے ہر بات کو سامنے اٹھے تو وہ ہی زیادہ بہتر ہوتا تو امید کر دی چاہیے کہ وہ اپنی بات کو ریکنسیڈر کریں گے اور واپس آئیں گے خورم صاحب آرمی چیف کی تیناتی کے اوپر بھی جو کل ان کا بیان تھا وہ دوسری تیسری دفعہ دورہ ہے سنجیدہ بیان ہے اس کے اوپر آئی تنگ آپ کی حکومت کو بیٹھ کے کچھ موقع اف اختیار کرنا چاہیے پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے پرائم نیسٹر کا اختیار ہے وہ ایکسرسائز کریں گے یہ تو کل ہی تمام جو اس وقت حکومت میں اتحادی جمعاتیں ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ یہ وزیراعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے اس ثواب دیدی اختیار سے پہلے وہ جسے چاہیں مشاورت کر سکتے ہیں لیکن اختیار اور پھر ذمہ داری بھی انہی کی ہے یہاں جو بات شاید احمد بلال محمود صاحب نے کہیم نے سمجھ نہیں آئی لیکن یہ بات ہم سب پر واضح ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف کے چیئرمن کو جو چیز ایکسپلین کرتی ہے وہ ان کی اندھا کر دینے والی انا ہے اور خود پرستی ہے دیکھیں یہ عجیب بات ہے آج کل ہر روز کہتے ہیں یہ وہی اسیمبلی ہے دوزار اٹھارہ کی جس نے عمران خان کو بھی وزیراعظم منتخب کیا اب کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا اگر آج کی اسیمبلی غلط ہے تو وہ بھی غلط تھی جس نے عمران خان کو منتخب کی جس کے نتیجے میں وہ چار سال وزیراعظم رہے اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص سرخرو ہوا ہے پرسوں وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوئے کہ انہوں نے اب جولائے میں بھی اور ابھی اکتوبر میں بھی جو دو زمینی انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے پریزائیڈنگ افسروں کا آغواہ نہیں ہونے دیا انہوں نے گولیاں نہیں چلنے دی انہوں نے خواتین ووٹروں کو حراسہ نہیں ہونے دیا انہوں نے جس طرح بھی حکومتوں کو ساتھ تعاون کیا پریچر آئیز کیا کوپریٹ کیا انہوں نے پولنگ کے عمل کو ڈسٹرپٹ اور ڈسٹرب ہونے نہیں دیا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے میں چھے نشستیں میں جیت کیا ہوں لیکن چیف الیکشن کمیسٹر جو ہے اس کے خلاب میں ریفرنس بھیجوں گا اور جہاں میں ہار گیا ہوں وہاں دھاندلی ہو گئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ بات ہے جو ادارہ جس کا طرز عمل چاہے آئینی اور قانونی ہو لیکن جس کا نقصان عمران کان کو ہوگا اس کو آگ لگا دینی چاہیے وہ جانور ہے وہ نیوٹرل ہے وہ میر جعفر ہے وہ غدار ہے کوئی اور کرے کہہ جی ووٹ کی خریداری ہو رہی وہ شرک ہے خود یہ کہیں گے میرے پاس پانچ آدمی ہیں وہ کوئی شرک نہیں ہیں یہ کہیں گے جی مجھے امریکہ نے گرایا ہے اور امریکہ جو ہے وہ تو بڑے سامراجی قوت ہے لیکن جب اندر بیٹھے تو کہیں نہیں 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 امریکہ کا نام نہ لینا امریکہ کا نام نہ لینا تو یہاں صرف ایک انا پرستی ہے خود پرستی ہے جس کی بھیٹ پاکستان کا آئین پاکستان کی حکومت خود ان کی جماعت اس ملک کا امن صرف ایک شخص کی انہاگی بھی چڑھ گئے بچمن میں میں سنتا تھا اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے شاید اب ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے تو خان صاحب کے آج کر بیان ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ آج سے آج سے ان کو ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں اور حمد کر رہے ہیں ابھی آج آقبار میں میں نے پڑھا انہیں کہا کہ ان سے بات کرنا مشکل ہے پہلے کہتے تھے ناممکن ہے اب کہتے تھے مشکل ہے تو بات کرنے کو تو ماحول بن رہا ہے دوسری بات بچکانہ کیا وہ کیا وہ بلاول صاحب دورے کر رہے ہیں سندھ ڈوب رہا ہے خدا آپ کو دیکھے سندھ ڈوب رہا ہے آپ تو جلسے کر رہے ہو جشن کر رہے ہو نعرے مار رہے ہو گانے گا رہے ہو بلاول صاحب فنڈ جمع کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں لوگوں کی تکلیبیں دور کر رہے ہیں آپ کو اعتراض نہیں ہے آپ کو دورے پر اعتراض نہیں ہے آپ کو جلسوں پر اعتراض نہیں ہے دراصل آپ کی سیاست میں سندھ اور بلوچستان کا وجود نہیں ہے خان صاحب کہیں بھلے قومی قومی کوئی قومی سوچ رہی ہے ان کی وہی سوچ ہے کراچی میں بھی کیا کر رہے ہیں کراچی میں وہ جو سیٹیں وہ آپ کی نہیں ہیں جن سے دلوائی گئی ہیں ان کو واپس ملیں گی آپ ویسے کہ ویسے وہاں سے برطن لے کر خالی واپس آجا محلوبک چانڈیو صاحب قرم دستگیر صاحب رحمت بلال محبوب صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ